بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ متصر فاروق حاضر خدمت ہے ناظرین محترم گزشتہ ایک ویڈیو میں ہم نے اتغرل غازی اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاہین کے حوالے سے کلام اقبال کی روشنی میں چند ایک معروضات آپ کے روشناس کی تھی اور جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ ان دنوں اتغرل غازی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے ملک عزیز پاکستان کا بچہ بچہ اس ڈرامے اور اس کہانی کے دیگر کریکٹر سے بخوبی واقف و آگاہ ہے جہاں ہمیں مصبت کمیٹس سننے کو مل رہے ہیں مصبت نظریات کا پرچار دیکھنے میں آ رہا ہے وہیں کچھ حباب کی جانب سے چند ایک ایسی تحقیقات بھی پیش کی گئی ہیں کہ جن تحقیقات میں ان مصبت چیزوں کی بجائے کچھ منفی اثرات سامنے آئے ہیں جس میں ایک تحقیق مجھے دیکھنے کو ملی فیس بک پہ ہوت بھائیوزٹ کے نام سے ایک پیج ہے کہ جس پہ ایک تحقیق دیکھنے کو ملی سکرین پہ آپ کے سامنے وہ ساری تحقیق نظر بھی آ رہی ہوگی اور اس میں پورے کا پورا زور قلم اس بات پہ صرف کیا گیا ہے کہ ارتغرالغازی جس کے اوپر یہ پانچ سیزن پر مبنی ڈراما بنایا گیا ہے یہ ارتغرالغازی حقیقت میں مسلمان ہی نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا اب اس پوری تحقیق کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں اس تحقیق اس کی جزیات اور کس حد تک یہ بات کرینے کے آس ہے اور درست ہے کہ ارتغرالغازی مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا اور جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے اس تحقیق کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے حوالے سے چند ایک نئی باتیں آپ کے گوشت گزار کی جائیں گے تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اول تا آخر بغور سمات فرمائیں تاکہ ابتدا میں ان کے اعتراضات اور ان کے دلائل کا جائزہ ہو اور آخر میں انشاءاللہ اول عزیز ان دلائل کے جائزے کے بعد نئے دلائل سابقہ کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ لوگ جن کا کہنا ہے کہ ارتغرالغازی مسلمان ہی نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا ان کے پاس کون کون سے دلائل ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا ناظرین محترم ہے کتاب دولت عثمانیہ جو ڈاکٹر محمد عزیر کے رشاد قلم کا نمونہ ہے ڈاکٹر محمد عزیر کی یہ کتاب دو جلتوں پر مشتمل ہے اور آج کل اکثر سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر بھی بغوبی دیکھی جا سکتی ہے ارتغرالغازی کے ڈرامے کی وجہ سے اس کتاب کی مقبولیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے اب محقق کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد عزیر جو دولت عثمانیہ کتاب کے رائٹر ہیں اور یہی ایک واحد کتاب ہے جس سے ترکی کی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے شواہد اور حقائق ملتے ہیں بقول محقق کے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ڈاکٹر ازیر لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ اور ارتغرال یہ دونوں غیر مسلم تھے پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ ارتغرال کا بیٹا عثمان تھا اور اس سے پہلے اس قبیلے میں کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا دوسری بات وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بدھ پرست تھے یعنی عیسائی یا یہودی نہیں تھے بلکہ بدھ پرست تھے اب ایک تو یہ موقف سامنے آیا اب اس موقف کو مزید تائید ملی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر فراز انجم صاحب کے اس بیانیے سے جو انہوں نے اپنی ایک تحقیق میں پیش کی ڈاکٹر فراز انجم اپنی ریسرچ کا کنکلیوزن نکالتے ہیں اور خلاصہ بحث پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دو مستند کتابوں کی شہاتت ہی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ڈرامے کے ارتغرل کا تاریخ کے ارتغرل سے کسی بھی قسم کا کوئی دور دور کا بھی تعلق یا واسطہ نہیں ہے لہٰذا اس ڈرامے کو محض فکشن یعنی افسانہ سمجھا جائے اسے اسلام کا ڈراما نہ بنایا جائے ناظرین محترم یہ دو چیزیں تھیں جس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا جو مسکورہ بالا محققین نے اپنی ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ کی روشنی میں یہ چند باتیں بیان کی ہیں اب ان کا جائزہ میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کرنا جا ہوں گا سب سے پہلے تو جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے دولت عثمانیہ ڈاکٹر محمد عزیر کے نام سے جو منصوب ہے جو ڈاکٹر محمد عزیر کے رشات قلب میں سے ہے اس دولت عثمانیہ میں ہی ڈاکٹر عزیر آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب سے بیس بائیس سال قبل یہ عمر عموماً مؤرخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارتغرل اور اس کے ساتھ ہی ایشیا کوچک میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان تھے قابل غور بات ہے ڈاکٹر روزیر لکھتے ہیں کہ آپ سے بیس بائیس سال قبل کے جتنے بھی مؤرخین ہیں تمام کے ہاں یہ عمر متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ ارتغرل اور اس کے ساتھ ہی ایشیا کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے تو پھر اس ریسرچ کی بنیاد کیا بنتی ہے وہی ڈاکٹر روزیر لکھتے ہیں لیکن نائنٹین سکسٹین میں انیس سو سولہ میں مسٹر ہربرٹ کیبنز نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں بلکہ بودھ پرست تھے تو ناظرین محترم دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ دولت عثمانیہ میں ڈاکٹر روزیر خود اطلاف کرتے ہیں کہ بیس بائیس سال قبل کے مورخین کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ ارتغرل اور اس کے تمام ساتھی مسلمان تھے لیکن انیس سو سولہ میں ایک یورپی مفقر ایک یورپی مورخ وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ اس قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں بلکہ بودھ پرست تھے تو کیا بیس بائیس سال کی قبل کی ریسرچ اور تمام مورخین کے اقوال کو فقط ایک مورخ کے قول کی وجہ سے جھڑلا دینا قرین انصاف ہو سکتا ہے کیا ایک مورخ کے قول کو باقی تمام سابقہ متقدمین مورخین کے اقوال پر فوقیت دینا اور ترجی دینا یہی انصاف کا تقاضہ ہے تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ساری ریسرچ کی بنیاد صرف ایک یہی قول ہے وہ قول جو انیس سو سولہ میں مسٹر ہرپرٹ گبنز کی تحقیق سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے علاوہ عزی اس ایک ریسرچ پہ کئی طرح کے اترازات ہیں جو اگلی طور پہ بھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ اترازات بھی میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کوئی اگر بات کرے تو اس کے سامنے یہ اترازات بھی ہونے چاہیے کہ کس طرح سے یہ درست ہو سکتا ہے کہ ارتغرالغازی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے کیونکہ ان اترازات کے جوابات جب تک درست طور پہ نہیں مل سکتے اس وقت تک یہ بات کبھی بھی حتمی طور پہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا سب سے پہلا اتراز یہ بنتا ہے مسکورہ شخص کا مسکورہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بت پرست تھے یہ مسلمان نہیں بلکہ بت پرست تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے تو یہاں پہ ایک اتراز بہت زبردست اور بہت بڑا اتراز ان کے سامنے آئے گا اور ان کے اوپر لاغو ہوگا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ارتغرال مسلمان نہیں بلکہ بت پرست تھے یہ دعویٰ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے کیونکہ آج بھی ترکی میں ارتغرال اور اس کے تمام ساتھیوں کی قبریں اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے بنی ہوئی تھی حلیمہ سلطان کی قبر موجود ہے ارتغرال غازی کی قبر موجود ہے تو اگر یہ مسلمان نہیں بلکہ بت پرست تھے تو بت پرست تو اپنے مردوں کو دفناتے ہی نہیں ہیں وہ تو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں دفن تو نہیں کرتے تو ان کی تدفین ہونا یہ اس بات پر ثبوت ہے کہ یہ بت پرست نہیں تھے بلکہ مبہید تھے اور یہ اسلام کے فالور تھے اسلام کے پیروکار تھے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ بت پرست اپنے مردوں کو جلاتے ہی ہوں ہو سکتا ہے دفن بھی کرتے ہوں بلکل اعتراض بن سکتا ہے ہو سکتا ہے ابھی میں نے حالیہ میں ایک ریسرچ کی تو سندھ کے علاقے میں کچھ بت پرست ایسے ہیں کہ جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں ہیں اور اس کی جو وجوہات میرے سامنے آئیں وہ وجوہات ضرور پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ان وجوہات اور ریزنز کے بعد یہ اعتراض بھی از خود ختم ہو جائے گا جو بت پرست اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اس طرح سے امیر طبقے سے امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے کہ وہ جلانے کی لکڑی کے اخراجات وغیرہ برداشت کر سکے کیونکہ لکڑی جس کے ساتھ وہ جلاتے ہیں اور دیگر جو رسوم کرتے ہیں وہ ایک بہت مہنگا اور بہت لمبا پروسس بن جاتا ہے تو اس وجہ سے سندھ کے علاقے میں جو غریب بت پرست ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو جبکہ ارتغرالغازی یہ تو اپنے خاندان کا بادشاہ تھا اپنے خاندان کا سردار تھا تو اس کے تدفین ہونا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو غریب بھی نہیں تھا اگر بت پرست ہوتا تو پھر دفن نہ کیا جاتا اور اگر تدفین اس وجہ سے ہے کہ غریب تھا تو یہ غریب تو تھا ہی نہیں وہ تو بڑا امیر کبیر تھا تو واضح ہو جاتا ہے کہ ارتغرالغازی کی تدفین ہونا اور اس کے دیگر ساتھیوں کی قبریں آج تک موجود ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتغرالغازی بت پرست نہیں تھا تیسری بات جو اس حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ ارتغرالغازی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا بت پرست تھا اگر وہ بت پرست تھا تو پھر ارتغرالغازی کے بیٹے کا نام عثمان جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے وہ نام کس نے اور کب رکھا یا تو ارتغرال کے بیٹے کا نام کسی بھی ہسٹری کی کتاب سے ثابت کیا جائے اور اگر کوئی نام ثابت نہیں ہوتا ارتغرال کے بیٹے کا نام عثمان مسلمانوں والا نام ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتغرالغازی مسلمان تھا غیر مسلم یا بت پرست بغیرہ نہیں تھا